ویلکم خوش سمدید اسلام علیکم فرنٹ اینڈ ویب ڈیویلنٹ کے اس کورس میں ویلکم کرتا ہوں اور آج کے اس ٹاپنگ میں ہم بات کرنے والے ایمیجز کے بارے میں اپنے ایشٹی میل کے پیج میں ہم کس طریقے سے ایمیجز انسائٹ کر سکتے ہیں ہم نے اپنے ویب سائٹ برانی ہے ایمیجز انسائٹ کرنی ہے ہم نے ایمیجز لگانی ہے تو ہم ایشٹی میل کو یوز کرتے ہوئے کس طریقے سے اپنے ایمیجز اپنے ویب سائٹ میں لگا سکتے ہیں اور یہ تھوڑی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم کمپلیٹ ڈیسٹ کریں گے ایمیجز کے بارے میں کہ ایمیجز ہم کیسے انسائٹ کریں گے ایمیجز کے ساتھ ہم css کے پرپرٹیز کیسے یوز کریں گے ایمیجز کی ایمیجز کو چھوٹا بڑا کیسے کریں گے ایمیجز کو لیفٹ رائٹ سنٹر کیسے کریں گے سارا کچھ ہم پڑھنے والے ہیں اس لیکچر میں ویڈیو سٹارپ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل ہے اس کو لازمی سسٹرائب کر دیں اور اگر آپ یہ فرسٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں فرنٹ اینڈ کورس میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ میرا ایو پلیلیسٹ آپ اس کو جوائن کر سہتے ہیں اور اس میں ہمڈے سلسل کرنے والے ہیں ہمیں ایشٹی مل فائل سی ایس 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 جاو سکرپٹ بول سٹارپ اور اس طریقے سے ان کی جو لیبرریز ہیں اور فرم ورکس ان کمپلیٹ ڈیسس کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جیسے یہ فرنٹ اینڈ کا کورس کمپلیٹ ہوگا ہم پھر بیکنڈ کی طرف چلے جائیں گے جیس میں پی ایس پی مائی سکیل کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ایک اور لینگویج بھی پڑھ لیں گے ایس کے ساتھ ہی ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کے طرف کہ اپنے ہم نے ویب سائٹ میں ایمیجز کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آتا ہوں اپنے اس فلڈر میں جو ہم نے اپنا فلڈر بنائے ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ایسے فلڈر مارا بننا ہوا تھا جس میں ہم نے اپنی ایس مل کی فائل رکھتے ہیں ابھی ایمٹی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایمیجز کو نکال لی ہیں انہیں ایمیجز کو ہم یوز کرنے والے ہیں ایک سرکل کے نام سے ہے لیپ ٹاپ ایک ہے اور ایک ریڈ پینٹ کے نام سے ہے ٹھیک ہے یہ ایمیجز ہیں ان تیری ایمیجز کو ہم یوز کریں گے ہم کس طریقے سے اپنے ویب سائٹ میں انسٹ کر سکتے ہیں ہم اپنا کوڈ ڈیٹر رہی اوپن کر لیتے ہیں نوڈ پر پلس پلس اور اپنے جلدے سے ایک ہم اس کی بیس بنا رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ 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 ایسے آپ کو سمجھا گیا ہوگاقا ہم اس کو نہیں کریں گے یوز اور یہ آپ کو بار بار بتانے کیلئے کہ آپ کو یہ یاد رہ جائے یہ کرتے ہوں میں اس کے ساتھ اس کی آگتے ہیں ایسے ہم کیا لگاتے ہیں ہرٹر اور اس کے بعد ہم کیا لگاتے ہیں ہرٹر کلوز کر لیتے ہیں اور ہرٹر کے اندر ہم کیا یوز کرتے ہیں ٹائٹل کا اوٹر انوازم تو اس کا ساتھ ہم ہم کیا لکھ دیں گے ھائیش ٹی ملک کل سکر دیں گے ٹائٹل اپنا ھائیش ٹلوز کر دیں گے اس کے ساتھ38 ٹیک انچ ہم کیا ہوئیں گے ہم کریں گے ہم آنپے لکھیں گے body tag start کر لیں گے اس کے ساتھ ہم کیا کر لیں گے body tag body tag close کر لیں گے آپ اس کو کرتے کیا ہے؟ فائل پر آتے ہیں، فائل بینے کے بعد اس کو کم کر رہے ہیں Save، یا Save As کریں گے آپ لوگ اس تم فولڈر میں اس کو save کر لیتا ہے جہاں ہم نے فولڈر بنایا ہوتا ہے اس کے لیے دیکھ سٹاپ میں نے رکھا اس فولڈر کو اور اس فولڈر کے نام ہے html call کے نام سی ٹھیک اس میں میں ایک سکت لیتا ہوں index.html کی فائل میں آ لیتا ہوں اس کو کم کر کر لیتا ہوں save کر لیتا ہوں save کرنے کے بعد ٹھیک ہے اور میں آتا ہوں اپنے اس میں فولڈر میں جھنپا فائل پڑھی ہوئی ہے میری ڈکسٹاپ میں پڑھی ہوئی ہے ڈکسٹاپ اور ایشی میل کورس کے نام سے یہ پڑھی ہوئی ہے یہ فائل آ چکی ہے انڈکس کے نام سے اس میں اوپن کر لیتا ہوں اپنے براؤدر میں دیکھیں بھی کچھ بھی نظر نہیں آرہا اب سب سے پہلے جو ہے میں اس کا ایک heading بنا لیتا ہوں heading بنا لیتا ہوں اور اس heading کو center میں لے کہ ہم آج جو use کرنے والے ہیں وہ images ہیں کہ ہم اپنے website میں image کیسے use کر سکتے ہیں core editor میں بائیو ٹائم میں آیا اور میں ہاں پہ کیا کروں گا ہاں بھی لگوں گا h1 لکھے لیتا ہوں ہم heading میں سے h1 کا tag لیتا ہوں اور h1 کو close کر لیتا ہوں اور اس کے اندر میں لکھ لیتا ہوں how to insert images in html how to just return لکھتے ہیں images in html چاہتے ہیں اس کو میں کرتا ہوں ctrl s save save کرنے کے پاس browser میں آتا ہوں اور اس page کو refresh کرتا ہوں یہ دیکھنا چکے images in html اور اس کے ساتھ جہاں میں اس کو center کرنا چاہتا ہوں center کرنے کے لیے میرے پاس css ہے ہم css کو use کر سکتے ہیں اس کو اس کی format change کرنے کے لیے اب ہم نے پہلے پہلے کیا کیا تھا style ki attribute use کیا تھا اس کو use کرتے ہوئے کچھ css کی properties use کی تھیں جسے ہم image index confirmate کر سکتے ہیں لیکن last lecture میں ہم نے css کے بارے میں پڑھاتا کہ what is css اور css کی کچھ method ہم نے پڑھے تھے اور ان میں سے ہم نے جو اس کا پہلا method تھا ہمارا کہ ہم style ki attribute use کر سکتے ہیں اپنے tag میں نمبر دو پہ جس کے method تھا وہ یہ تھا کہ internal ہم css use کر سکتے ہیں نمبر تین پہ جس کے method وہ external ہے وہ just a intro تھا css کا وہ ضروری تھا estimate میں بتانا تو میں نے بتا دیا آپ کو لیکن اس کو اگر وہ آپ کو سمجھ نہیں آیا وہ topic 2 پریشان ہونے کوئی بات نہیں ہے اس کو پر ہم complete distance کریں گے جب ہم css کریں گے جب ہم css کریں گے جب ہم css وہ ہم کرنے والے ہیں style ki attribute use کر سکتے ہیں یا پھر ہم internal اس کا method use کر سکتے ہیں css کا ٹھیک ہے اب ہم style ki attribute use نہیں کریں گے میں آتا ہوں head element میں آتا ہوں اور یہاں پہ میں style ki tag insert کر لیتا ہوں style کا میں internal use کرنے والا ہوں ٹھیک ہے style اور میں یہاں پہ style کو close کر لوں گا اب جو بھی ہم code کریں گے css والا یا یا تا پھر ہم اس کو یا تا پھر ہم کیا کر لیں یا تا پھر ہم اس کو style ki attribute use کر لیں یا پھر ہم کیا کر لیں اس کو internal method use کرتے ہوئے ہم css کا code write کر سکتے ہیں اب میں اس کا code جو بھی ہوگا وہ style ki attribute use نہیں کروں گا اب میں css کے لیے یہاں پہ اپنے code کروں گا ٹھیک ہے style elements کے اندر ہی اور یہ open tag ہمارا style اور یہ ہمارا closing tag ہے style کا اس کے اندر ہم code کروں گا اب h1 کو target کرنا ہے تو h1 یہاں پہ لگوں گا میں میں لکھوں گا h1 اور یہاں پہ میں کیا لگاؤں گا curly brackets لگاؤں گا اور curly brackets open بھی کی میں نے اس کو close بھی کر دیا ٹھیک ہے یہ curly brackets لگا دی میں اور اس کے اندر میں یہاں پہ لگوں گا text dash align اور اس کو میں کیا کر دوں گا center کر دوں گا ٹھیک ہے center کر دیا ctrl s کیا ctrl s کرنے کے بعد میں یہاں پہ آتا ہوں اس کو refresh کرتا ہوں یہ دیکھ کہ یہ center ہو چکا یہ ہمارا سمال لیٹر میں لکھا بھی میں اس کو 加油 tratter میں لکھلیتا ہوں وہ ہم css کے code سے بھی اس کو convert کر سکتے ہوں لیکن یہاں پر میں بھی وہ ہم just اس later میں دیں گے پہنے گے پہ امینجacked Ja ler teaches مت ctrl s کرتا ہوں اےreenCall so monš کے بعد лесUM پہ آتا ہوں اس کا وہ بھی اس کا جو color کلڑ جو اس کا font locks فیملی ہو وہ change جائے میں آتا ہوں یہاں پر اور آئرہ پہ zaman کنیچے میں فاؤنٹ ڈاش فیملی ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں کل لگاتا ہوں کولن یہاں پہ لگاتا ہوں وردانے وہ کچھ اور فیملی فیملی فونٹ فیملی ہیں وہ بہت ساری ہیں ہم بعد میں پڑیں گے کونٹرل ایس کروں گا کونٹرل ایس کرنے کے بعد اس میں ریفرش کروں گا ٹھیک ہے اس کے فونٹ فیملی کیا ہو چکی ہے چینج اب میں چلتا ہوں اس کا بیگرونڈ کلر کیا ہو جائے ڈشگر چینج جائے میں اسکہ بیگرونڈ کلر یایلو راکھنا چاہتا ہوں स ㅋㅋㅋㅋ ٹھیک ہے یہاں پہ کیا آتا ہے کولاں میں ایک کلегдаھنہ اس پہ یالو ٹھیک ہے کھولا نگا سمی کھولا نگا تب کنٹرولز کرتا ہوں کنٹرولز کرنے کے بعد اس کو فریش کرتا ہوں اس کا background color بھی change ہو چکا ہے اب اب ہم اس کی نیچے ایک image insert کریں گے ٹھیک ہے اس کی نیچے ایک image insert کریں گے image insert کرنے کے لیے ہمارا جو tag ہوتا ہے جو ہم اس کیلئے tag use کرتے ہیں وہ img کٹائیں گے ہم نے image insert کرنے ہی اپنی حد میں ٹھیک ہے اس کیلئے ہم کونسا tag use کریں گے img کا تو یہاں پہ کھنٹا ہوں میں اور اس کو کیا کلالتا ہوں خ mil Lil آپ کو پتہ ہیں کہ ہم جو بھی tag جو بھی tag use کرتے ہیں اس کا ایک open tag ہوتا وہ ایک closing tag بھی ہوتا ہے image tag تو here اس کا image tag open tag ہی ہے آپ کو بھی بتا دوں کہ image کا image tag ہم use کرتے ہیں اس کی closing tag نہیں ہوتا image کا closing tag نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب یہ tag ہم کس لئے سنمات کرتے ہیں اپنے افجارٹ میں image کو insert کرنے کے لئے اپنے افجارٹ میں کم کبھCareان لیے ہم یہ وقت کرتے ہیں use کرتے ہیں اب ہم یہ کریں گے اب image کیسے insert ہوگی آئے یہ tag ہم نے insert کر لیا یہ tag لکھ لیا اس tag کی ہمارا open tag ہی ہے اس کے اندر جہاں پہ img tag لکھا ہوا ہے name لکھا ہوا ہے اس کے آگے ہم نے space دینی ہے اور یہاں پہ لکھنا ہم نے src src کیا ہے ایک source ہوتا ہے یہ ایک attribute ہے یہ اس img tag کا image tag کا ایک attribute ہے کیا نام اس کا src src mean source ہوتا ہے ہم source mean ایک path دے گا جہاں ہم نے جیسے images کو اس میں insert کرنا ہے آپ نے لکھنا src quality کا symbol لگانا ہے double quotes لگانے double quotes لگانے کے بعد آپ نے یہاں پہ images کا ایک path دینا ہے ایک url دینا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے folder میں ایک اور importanties وہ بھی سمیلے ہاں پہ یہ ہمارا folder ہے جہاں پہ ہماری index file پڑھی ہوئی ہے اور یہ index file ہماری browser میں run کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ والی ٹھیک ہے اب آپ نے جو image رکھنی ہے اس index file کے ساتھ ہی رکھنی ہے میں آتا ہوں اپنے images والا folder میں جہاں میری images پڑھی ہوئی ہے یہ میری images پڑھی ہوئی ہے میں یہاں سے اٹھاتا ہوں images کو ایک منٹ ٹھول لیتا ہوں laptop بھال لیں ٹھیک ہے laptop میں کوپی کرتا ہوں یہاں سے اور یہاں پہ کوپی کرنے کے بعد میں آتا ہوں اپنے اس folder میں جہاں میری file پڑھی ہوئی ہے وہ actually email والی file پڑھی ہوئی ہے یہاں پہ آکے اس میں paste کر لیتا ہوں دیکھیں جہاں پہ آپ کی یہ file پڑھی ہوگی وہاں پہ سیم سیم آپ کی اس کے ساتھ image پڑھی ہو پہلے چیز ٹھیک ہے آگے ہم directory چیز کریں گے لیکن فیل ٹائم کے لیتے نہیں آئے کہ جہاں پہ ہماری یہ file پڑھی ہوئی ہے ٹھیک index والی اور یہاں پہ آپ کی آپ نے کیا رکھ دینی ہے image رکھ دینی ہے اب کرنا کہ آپ نے اس image کے اوپر right click کرنا ہے right click کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو properties میں نے نیچے properties میں نے یہاں پہ ایک چیز دیکھنی ہے سب سے پہلے یہ چیز یہ اس کا نام ہے اس image کا یہ کیا ہے نام ہے یہ یاد رکھنا ہے image insert کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں laptop یہاں پہ اس کا نام کے لکھاؤ laptop یہ اس کا نام ہے دوسری چیز یہ آپ نے دیکھنی ہے اس کی type file ہماری جو file type وہ کیا ہے یہاں bracket میں کے لکھا ہے .jpg ٹھیک ہے یہ آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے یہ دو چیزیں نام اور اس کی format اس کی type یہ کیا ہے اگر آپ کو دونوں میں سے اگر آپ نے کسی میک میں فرک کر دیا آپ اپنے website میں image insert کر ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اس کے لیے type دیکھنے کے لیے اس کا name دیکھنے کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے یہاں پہ آپ نے name دیکھنا ہے اور یہاں پہ type آگے لکھیں کہ یہ کونسی type ہے اماری jpg اس کی type ہے یہ سمجھ آج چکا ہے اب جہاں پہ اماری file پڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں نے کہا رکھ دیا image رکھ دی ہے اب میں code میں آتا ہوں code میں کے بعد میں یہاں پہ کیا لکھوں گا src میں اس image کا نام لکھوں گا اس image کا نام کیا لکھا ہوا ہے laptop ٹھیک ہے laptop لکھا ہوا ہے laptop لکھنے کے بعد اس کی جو type ہے وہ کیا رہی ہے jpg آ رہی ہے اب میں کیا کروں گا یہاں پہ اس کا لکھوں گا dot jpg ایسے لکھنا ہے اس کا نام اور آگے اس image کی extension لازمی دینی ہے کہ اس کی image کی format image کیا ہے وہ کس ٹائپ کی ہے ٹھیک وہ jpg ہے png ہے gif ہے یا آگے اس کی properties آپ بہت سے دیکھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے image tag use کرنا ہے image کے open tag ہوتا ہے اس کے close tag نہیں ہوتا اس open tag میں آپ نے ایک attribute use کرنا ہے srs کا جو source کو declare کرتا ہے جو کہ ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں اس کا path دیتے ہیں image کا کہ ہمارے image کہاں پڑی ہوئی ہے image کا name کیا ہے اگر image same folder میں پڑی ہوئی ہے جہاں پہ آپ کی file پڑی ہوئی ہے وہاں پہ image بھی پڑی ہوئی ہے تو آپ کو direct اس image کا نام لکھنا ہوگا آگے آپ نے کہا لگانا ہے ایک space یہ quotation mark دیکھ رہے ہیں آپ نے double ghost دیکھیں اس کے اندر اس کا نام آ جائے گا آپ نے پھر space دینی ہے اور یہاں پہ لکھنا ALT یہ ہمارا alternate text ہوتا ہے جب ہماری image وہاں پہ show نہیں ہوگی اگر ہماری image وہاں پہ brother میں show نہیں ہوگی تو وہاں پہ ہماری text دیکھتا کہ یہ image ہے تو لکھ کس لیے یہاں پہ میں لکھتا ہوں ALT اور یہاں پہ equality customer لگاتا ہوں پھر double quote لگاتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں laptop ٹھیک ہے laptop image کہ میری یہ image ہے وہ کون سی image ہے laptop کی image ہے ٹھیک ہے اب میں یہ کرتا ہوں اس کو file پہ آتا ہوں اس کو میرے کرتا ہوں save save کرنے کے بعد میں اپنے program میں آتا ہوں اور اس کو refresh کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میری image آ جکی ہے laptop اور image میرے اس file میں انٹرائٹ ہو چکی ہے اب یہ image جو ہے یہ image بڑی ہے میں چاہتا ہوں image چھوٹی ہو جائے اب image کی یہ اس کو ہم بولتے ہیں width اور یہ اوپر سے نیچے اس کی height ہوتی ہے اب height اور width کے ساتھ کھیلتے ہوئے ہم اپنی اس image کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں image میری چھوٹی ہو جائے میں کیا کروں گا پھر code میں آوں گا یہاں پہ نیکہ بعد image stack کو لوں گا اس کے نام کروں گا اور میں اپنے style والے part میں آ جاؤں گا جہاں میں اس کو style کرنا ہوتا ہے جہاں میں اس کی css لگنی ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے h1 کے code complete ہو رہا css آگے میں یہاں پہ enter دبا کے انٹر دبانے کے بعد یہاں پہ email لگ دوں گا img img لگنے کے بعد میں کلی بریکٹس لگا ہوں گا start اور پھر کلی بریکٹس کر دوں گا close کر دوں گا ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم جو code write کریں گے اس کے اندر ہم جو code write کریں گے وہ کس کے لئے ہوگا ہمارا image کے لئے ہوگا اس میں ہم جو css کا code use کریں گے css کی properties کریں گے وہ سارے apply کس پہ ہوگی image کی اوپر ہوگی image ہمارا tag ہم نے use کیا ہوا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ میری image چھوٹی ہو جائے بڑی ہو جائے تو ہم کیا کریں گے اس کی width اور height کے ساتھ کھیلتے ہوئے ہم image کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں میں سب سے پہلے اس کی width fit کرتا ہوں اس کی width میں کتنے لگاتا ہوں 300 pixels 300 pixels اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی height fit کر لیتا ہوں اور h e i g h t اور اس کی height fit کر لیتا ہوں height میں اس کی کر لیتا ہوں 400 pixels یہ pixels یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ ہم آگے چل کے css کو start کریں گے اس میں ہم deeply discuss کریں گے اس کو میں کرتا ہوں ctrl s save کرتا ہوں save کرنے کے بعد میں اپنے brother میں آتا ہوں اس کو refresh کرتا ہوں دیکھیں چھوٹی ہو چکے اب بھی یہ sign نہیں لگ رہی کیونکہ اس کی height بڑی ہے میں اس کی height چھوٹی کر لیتا ہوں مزید اس کی height میں کر لیتا ہوں 300 پر رہ لیتا ہوں 300 اس کی width اور 300 اس کی height save کیا اس کو refresh کیا یہ دیکھیں اب کچھ صحیح لگ رہی ہے اب بھی میں اس کی height چھوٹی کرنا چاہوں تو پھر بھی کر سم 250 کر لیتا ہوں تاکہ پھر سے اچھی لگیں ٹھیک ہے 250 ctrl s save کیا اس کا پھر سے refresh کروں گا دیکھیں اب یہ صحیح لگ رہی ہے اب image ہماری کیا ہو چکی ہے چھوٹی ہو چکی ہے اب image کا ہم نے چھوٹا کیا ہم نے css کو use کرتے ہوئے ہم نے image کو چھوٹا کیا ہے اب ہم جو css use کر رہے ہیں وہ style elements کے اندر ہم اپنا code write کر لیں ہم نے css کا ٹھیک ہے اور ہم جو internal ہے inline css یا جو ہم نے style attribute ہم نہیں کر رہے ہیں یہ ہماری internal method ہم use کر رہے ہیں css کا code write کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میری image جو ہو وہ write پہ چلی جائے میں چاہتا ہوں کہ میری image write پہ چلی جائے تو اس کے لیے میں css کا ایک اور property ہے اس کو use کروں گا وہ ہے float کی ٹھیک ہے float اب float میں لکھوں گا یہاں پہ write کہ float write ہو جائے تو یہاں پہ کہے گا ctrl s کروں گا save کروں گا اور اس کو refresh کروں گا دیکھیں میری image کہاں چلے گئی ہے وہ lift سے write چلے گئی ہے اب یہ write پہ اگر میں اس کو remove کر لیتا ہوں already ہماری image جو تھی وہ اگر ہماری تھی write پہ تھی میں چاہتا ہوں کہ lift پہ آ جائے تو میں پھر hewala property use کروں گا css scheme وہ کیا ہے float پھر یہاں پہ lift لکھوں گا تو ہماری وہ image جو ہے وہ کہاں آ جائے گی ہماری وہ image اس set پہ جائے گی left set پہ جائے گی اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ میری image جو ہے وہ ابھی left set پہ آیا ہے ctrl s save کرتا ہوں save کرنے کے بعد اس کو refresh کرتا ہوں یہ ہماری left set بھی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میری image center ہو جائے center کرنے کے لیے میں ہمارے لکھوں گا margin left margin left لے دوں گا auto کر دوں گا اس کو یہ ہمارے css کے property ہے اور اس کے بعد میں لکھوں گا margin right اس کو بھی کیا کر دوں گا auto کر دوں گا اور اس کے ساتھ اس کو میں save کروں گا save کرنے کے بعد ctrl s save save کرنے کے بعد اس کو بھی کیا کروں گا refresh کروں گا ٹھیک ہے اب یہ center میں نہیں آئی اس کے لیے ہم ایک اور format ہے اس کی css کی property اس کی بلاک کر دیں گے اس کو بلاک کر دیں گے اس کو بلاک ہو گیا اس کو ctrl s کروں گا ctrl s کرنے کے بعد اس کو refresh کروں گا امید کافی ہے اگر آپ اپنے image اس کو lift right کرنا ہو تو flat float اس کی property use کریں گے اگر آپ اس کو center کرنا ہوگا margin left auto margin right اس کے بعد display بلاک کر دوں گے تو automatically ہماری image جو ہوگی اس میں چلے جائے گی center میں ہو جائے گی اب میں چاہتا ہوں اس کی نیچے اس image track کی نیچے میں کیا دوں کچھ paragraph دوں اس لیپ ٹاپ کی بارے میں بتاؤں میرا لپ ٹاپ ہے اس کی properties جو کچھ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی نیچے شو ہوں چاہیے اب میں پہ کیا کروں گا پہ 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 اللہ پہ پ کچھ کروں گا دیکھئے ہمارا کیا چکا ہے اس کے نیچے ٹیکسٹ بھی ایڈ ہو چکا ہے اب میں اس ٹیکسٹ کو مزید اور بڑھنا جاتا ہوں تو اس کو میں پھر اور کچھ پیسٹ کر دوں گا تاکہ ہمیں اچھے سی دکھائے دے ٹیک کنٹرل ایس کروں گا کنٹرل ایس کرنے کے بعد میں سی کروں گا اس کو اور اس کو رفریش کروں گا دیکھیں اور بھی ٹیکس مارا ایڈ اس میں ہو چکا ہے آپ اس کے مارے ٹیکسٹ اور ایڈ کرنا چاہتے ہو تو اور بھی ایڈ کر دو ڈمی آپ خود سر ایڈ کرنا چاہتے ہو تو خود سر بھی ایڈ کر دو اس کو کنٹرل ایس کروں گا سیل کروں گا سیل کرنے کے بعد میں اس کو رفریش کروں گا دیکھیں اتنا سارا ایڈ ٹیکسٹ ایڈ ہو چکا ہے اب اس ٹیکسٹ کا جو فونٹ فیملی ہے مجھے اچھی نہیں لگ رہی میں آتا ہوں اپنے کوڈ ایڈٹر میں اور یہاں سے میں کس کو کپی کروں گا اپنے اوپنین ٹیگ کو کپی کروں گا اوپنین ٹیگ کو کپی کرنے کے بعد ٹھیک ہے یہاں پہ میں آؤں گا اپنے سٹائل والے پارٹ میں آؤں گا ہمارا سٹائلنگ ہو رہی ہے ساری اور یہاں پہ یہ کرلی بریکٹس کے اندر یہاں تک یہ کوڈ جو ہے یہ ایمیج کے لیے اب میں نے ایک اور کوڈ لکھنا ہے تو یہاں پہ انٹر لگاؤں گا یہاں پہ لکھوں گا پی پی کے لیے کوڈ لکھنے کے لیے میں ہاں سے آگے پھر اس کی ڈبل کیا لگاؤں گا کرلی بریکٹس لگاؤں گا اور اس کے اندر جو کوڈ کروں گا وہ پی کیوں ایکسس کرے گا اور پی کے اوپر وہ کیا ہوگا اپلائی ہوگا اب میں یہاں پہ لکھنے چاہتا ہوں اس کی سب سے پہلے فونٹ فیملی فونٹ فیملی چینج کرنی ہے جو ہم نے پہلے فونٹ فیملی دی تھی ہم وہ یوز کر لینی ہے میں چھتا ہوںely اور اس کے ساتھ میں اچھا ہوں کہ اس کا جو بیگراؤنڈ کلر ہو بیگراؤنڈ کلر ہو وہ کیا ہو جائے ہمارا بیگراؤنڈ کلر وہ چلیں یہ الکر کا لیتے ہیں یا پھر ہم کرل تے اس کو اس کا مورک ولو کرل تے اس کو اس کے بعد میں اس کے کہلے لayı فونٹ سائز چیکا picks اس کے کے لئےے för ٹین پیکسل کر لیتا ہوں سیو کرتا ہوں ساب نکر۔ اس کو میں پیس کر سیو کیا لکھائی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لگا بلو بلو نیل بلو کر لیتے ہیں بلو کر لیتے ہیں اس کا برم کلار چین جائے گا اس کا برم کلار ایک منٹ ہم نے کیا ہوا ہے بیگراؤں گلر صور پر ہم نے کولا لگا نا تھا ہم نے کنٹول اس کی اس کا ہم نے کنٹول اس کنٹول اس کے نماز کرتے ہیں یہ ہمارا دیکھیں اس کا بلو ہو گیا اب میں جاتا ہوں بلا لو تو ہو چکا ہے اب پنت میں کلروں لکھنے کے بعد یہاں پہ لکھتا هوں مahrenوں کا کنٹرل آس کروں گا کنٹرل آس کرنے کے بعد میں ہاں پہ اس کو رفریش کروں گا دیکھیں جس کا وائد ہو گیا مطلب کہنے کے یہ ٹیکس میں نے اج لئے کیا تھا کہ آپ کو اچھی سے یہ بنا سکیں خود اسے بھی اس کو try کر سکے ہم image اس طریقے سے add کریں گے image کو ہم اس طریقے اس کا size چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اب میں اس میں image جو باقی میں رکھی ہوئی ہے وہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اگر فرض کر لیں فرض کرنا ہے یہ ہمارے پاس image پڑی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس image پڑی ہوئی ہے یہ کونچھ image ہے ہمارڈ ایک منٹ یہ ہمارے image پڑی ہوئی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ red paint پر image add ہو جائے ٹھیک ہے میں اس کو کوپی کروں گا کوپی کرنے کے بعد اپنے فولٹر میں لے کروں گا جب میں image رکھی ہوئی ہے اپنے اس پاس میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس image کو میں کہ کر لیتا ہوں delete کرتا ہوں delete ہو گئی اب اس میں کہ کر لیتا ہوں paste کر لیتا ہوں اب اس کا جو نام ہے وہ کیا نام ہے اس کا red paint کے نام سے اور اس کی جو type ہے وہ کیا ہے png ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے png اس کا نام کیا red paint اور اس کی png ہے میں آتا ہوں اپنے code editor میں جو میں نے پہلے image insert کی ہوئی ہے یہاں پر دیکھ لیں یہ کیا ہے laptop.jp اس کو remove کروں گا remove کرنے کے بعد یہاں پہ لکھتا ہوں red paint.png ٹھیک ہے اس image کا name اور ڈارٹ لگا کے اس کی جو type ہے وہ اس کے بارے لگنا ہے ctrl s کروں گا save کرنے کے بعد اب دیکھیں یہ اس کے لیے جو ہم نے properties use کر رکھی ہیں اس کی height width ہم نے already بنا رکھی ہیں یہ والی اب سارے کے سارے کے والے اس کی پر apply ہوں گے جہاں پہ ہماری وہ image پڑھی دی laptop والے یہ image automatically ہوں پہ shift جائے گے change جائے گے اب میں اس کو کرتا ہوں refresh دیکھیں اب اس کی جگہ پہ یہ image ہمارے آ چکی ہے پہلے laptop تھا اب یہ آ چکی ہے اب میں جاتا ہوں کہ اس کی جگہ پہ کوئی animated image ہو image ہو تو میں کروں گا یہاں پہ آنگا اپنے اس file folder میں میں ایک اور image رکھی ہوئی ہے اس image کا نام دیکھ لیں وہ کیا ہے سرکل کے نام سے ہے جس کے میں کرتا ہوں copy copy کرنے کے بعد میں آتا ہوں اس folder میں رکھ لیتا ہوں جہاں میری files پڑھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس میں اس میں رکھ لیتا ہوں control v کر لیتا ہوں اور میں پہلے والے image کو کیا کر لیتا ہوں delete کر لیتا ہوں red print والے یہ delete ہو چکی ہے اب اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے circles circles اس کا نام ہے اور اس کی type جو کیا ہے جف آ رہی ہے تو پھر میں کیا کروں گا اپنے folder میں ہوگا اپنے code میں آنگا کرنے کے بعد جہاں اپنے image میں نمسٹ کی ہوئی ہے یہاں پہ میں اس کا name change کروں گا name change کرنے کے بعد یہاں پہ کیا لکھوں گا circles circles . اس کی جو extension of accounts یہ جس کی ہے .gif ٹھیک ہے control s کروں گا save کروں گا save کرنے کے بعد اس کو refresh کروں گا دیکھیں اس کی image change ہو چکی ہے اب یہ کیوں کہ center میں کیوں ہوئے کیوں کہ ہم نے پہلے ہی image tag کو open tag ہم نے لیا تھا اس کی اس کی لئے ہم نے css کی کچھ properties use کر رہے ہیں اس لئے وہ automatically اس کو change کر رہے ہیں اب اس alt کا کیا مطلب ہے اب دیکھیں یہاں پہ پہ پہلے circle تھا میں آپ اس کو نام change کر لیتا ہوں ٹھیک ہے change کر لیتا ہوں animated gif circles ٹھیک animated gif سیو کرتا ہوں save کرتا ہوں refresh کرتا ہوں دیکھیں ابھی آپ کوئی فرق نظر نہیں آئے گا اب کوئی بھی وہ animated gif نظر نہیں آئے گا اب ہم غلطی سے بھی فرس کے لئے ہم نے غلطی سے just کیا لکھا ہے circles لکھا ہے اور gif لکھنا اس کی extension لکھنا بھول چکے ہیں میں ctrl s کرتا ہوں save کرتا ہوں save کرنے کے بعد اس کو refresh کرتا ہوں دیکھنا کیا آتا ہے دیکھیں image بنی ہوئی ہے اگر لکھا ہوا ہے animated gif یہ میں بتا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے کوئی image insert کی تھی اس کے نام آپ نے رکھا تھا animated gif کے نام سے تو آپ دیکھ لیں وہ کونس image تھی پھر ہم آتے دیکھتے کہ ہماری یہ والی image تھی پھر اس کا نام اس کا complete میں لکھتا ہوں dot gif کے نام سے ٹھیک ہے اس کو میں کرتا ہوں save save کرنے کے بعد اس کو میں refresh کرتا ہوں دیکھیں ابھی image آ چھپی ہے اب غلطی سے ہم نام لکھنا بھول چکے ہیں میں ایسا نہیں لکھتا ہمارے فائل کی name میں کیا آتا ہے اس آتا ہے یہاں پہ ٹھیک image پڑھی ہوئی ہے اس میں code جہاں پہ ہم نے فائل رکھی ہوئی یہاں پہ دیکھ لیں یہ circles ٹھیک اس ہے یہاں پہ ہم کیا کریں کہ اس میں نہیں لکھا ctrl s کرتا ہوں ctrl s کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو refresh کرتا ہوں دیکھیں پھر بھی اس نے ہمیں کیا دے دیا animated gif دے دیا اس نے پک ہمیں نہیں دی گیا ہو سکتا ہے کہ بتا رہا ہے کہ آپ نے کوئی نام والا لکھا ہو اس کی format لکھنا بھول چکے ہو اس کی type لکھنا بھول چکے ہو آپ دیکھ لو اس کو پھر ہم آتے ہیں اپنے code میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ غلط دیکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم alt کا tag use کرتے ہیں اس کا ہم بولتے ہیں animated gif بولتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں چاہوں میں image کا image کا یہاں پارٹ remove کر دوں اس کی جو cc code میں نے remove کر دیا جو ہم نے cc code اس کو use کیا تھا اس کو remove کر دیا ctrl s کرتا ہوں ctrl s کند کے بعد میں اس کو refresh کرتا ہوں دیکھیں image میری وہاں پہ show ہو چکی ہے لیکن اس کا name میں پورا کر لیتا ہوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ctrl s save save کے میں نے اس کو اس کو میں نے refresh کیا دیکھیں image ہماری بڑی show ہو چکی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں css کی کوئی بھی property use نہ کروں لیکن image میری چھوٹی یا بڑی مزید ہو جائے پھر میں آتا ہوں ہم html کے اپنے attribute ہیں html کے اپنے attribute الاعق source ایک attribute art ایک attribute اس کے لئے image کے لئے html کے دو اور attribute ہیں ایک width کا اور ایک height کا ہم css کو use نہ بھی کریں ہم style sheet کو use نہ بھی کریں ہم اس کے اپنے attribute ان کو use کر لیں تب بھی image کو چھوٹا بڑا کر سیتے ہیں میں اپلے لیتا ہوں width اور یہاں پہ کیا لگا تو میں width میں کہتا ہے 300 اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ساتھ ایک width equality کا symbol ڈالنا ہم نے اور اس symbol میں ہم نے کہا لگنا ہے 300 اور اس کے ساتھ میں نے آپ لگنا ہے height height میں equality کا symbol ڈالنا اور اس میں میں لگنا ہے 250 جو ہم نے پہلے کام کیا تھا ٹھیک ہے اس کو میں کرتا ہوں کنٹرول ہے save کرتا ہوں دیکھتے فارق آتا ہے اس میں یا نہیں آتا save کیا میں اس کو refresh کیا دیکھیں image میری چھوٹی ہو چکی ہے اب میں اس کو center میں لے لے کے آنا چاہوں وہ بھی لے کے آ سکتا ہوں اس کو right لے کے آنا چاہوں وہ بھی لے کے آ سکتا ہوں اس کے لئے میں stylesheet کو use کروں گا css کو use کروں گا یہ تھا image کو ہم کیسے html میں ہم add کر سکتے ہیں اگر اب ایک اور چیز میں آتی ہے کہ ہماری image اس یہاں پہ نہیں پڑی ہماری image یہ delete ہو چکی ہے میری image جو ہے وہ ایک یہاں پہ ایک فولٹر بننا ہوا ہے اس کو فولٹر کرنا میں نے رکھا ہوا ہے images کے نام سے میری image اس کے اندر پڑی ہوئی ہے میں اس کے اندر image بھی رکھیں ہوں یہ میری images ہیں اور اس میں سے ہم کس کو اٹھاتے ہیں laptop والی image کو اٹھاتے ہیں control copy کر لیتے ہیں copy کرنے کے بعد یہاں پہ میں آتا ہوں اپنے اس image folder میں اس کو پیش کر لیتا ہوں پہلے ہم نے کیا پڑھا جہاں پہ ہماری index file پڑھتی اس کے ساتھ ہی images پڑھیں ہوتی ہیں اب ہماری images اس کے ساتھ نہیں پڑھیں ہیں اب ہماری images اور folder کے اندر چلی گئی ہیں اب اس کی directory جو اس کا پاتھ ہوگا تو وہ کیا ہو جائے گا change جائے گا اب ہم آتے ہیں اپنے images میں image آنے کے بعد اس کا نام دیکھتے ہیں کیا ہے اس کا نام laptop اس کا نام ہے اور اس کے ساتھ جو اس کی type ہے وہ jpg کی type ہے اب کیا کریں کہ ہم لوگ اس کو واپس آئیں گے یہ ہماری file پڑھی ہوئی ہے اس کے اندر ہم code کر رہے ہیں یہ ہم نے اس file کو open کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں اس کو code کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے image use کیا ہوئے ہیں اور اس کے ہم نے source اس کے attribute اس کے all attribute اس کے width اور height attribute ہم نے use کیا ہوا ہے اب میں کیا کرتا ہوں اب میں اس کا نام کیا ہے laptop.jpg image کا نام ہے میں پہلے کہتا ہوں laptop.jpg یہ image کا نام ہے ctrl s کرتا ہوں save کرتا ہوں save کرنے کے بعد میں اس کو refresh کرتا ہوں image یہاں پہ show نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی کیوں کہ اب اس کا path different ہو چکا ہے اب پہلے ہم کس کو access کریں گے اس folder کو access کریں گے مطلب ہم جو direct پہلے image کا نام لکھ رہے تھے اب direct image کا نام نہیں لکھیں گے اب ہم پہلے اس کو کیا کریں گے access کریں گے images کو پھر میں آتا ہوں code میں کوئنے کے بعد میں یہاں پہ لکھتا ہوں سب سے پہلے اس کو source url اس کو remove کرتا ہوں اس کے path remove کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں imgs جو اس folder کا نام ہے وہ میں لکھ لکھ لکھتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں اچھا اس کو لکھنے کے بعد میں اب یہ کروں گا آگے ایک forward slash لگا ہوں گا اب پہلے میں نے اس کو access کیا forward slash لگائی مطلب اس کو open کر کے میں اس folder کے اندر چلا گیا ہوں میں پھر کیا تو یہاں پہ یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ image کو open کرتا ہوں folder کو open کرتا ہوں اس میں دیکھتا ہوں image کون جی پڑی ہوئی ہے laptop کے نام سے image پڑی ہوئی ہے اس کی extension جو ہے جو اس کی type ہے وہ ہے jpg کی نام سے اب میں آتا ہوں اپنے code میں یہاں میں url میں کیا دوں گا images forward slash دینے کے بعد اس کے نام لکھتا ہوں ٹھیک ہے laptop ڈارٹ کیا کر رہتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں jpg اس فائل کے نام اس کو ctrl s کرتا ہوں ctrl s کرنے کے بعد میں اپنے brother میں آتا ہوں اس کو refresh کرتا ہوں امید کا ہے دیکھیں image ہماری آج کی ہے اس میں آج ہم نے کیا سیکھا کہ ہم image cache insert کر سکتے ہیں image کو چھوٹا بڑا width height سے کیسے کھیل سکتے ہیں css کو use کرتے ہوئے ہم image کو left right کیسے کر سکتے ہیں image کو center کیسے لے اس کے ساتھ image اگر ہمارا کسی اور folder میں پڑھی ہوئی ہے ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں اس کو ہم کیسے insert کر سکتے ہیں یہ سب کچھ آج ہم نے سیکھا ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو یا کوئی بھی اس کے بارے میں آپ کو سمجھ نہیں آتا تو میرے سے آپ کومیٹ سیکشن میں آپ میرے سے کومیٹ کر کے پوچھ سکتے ہو یا ڈسکرپشن میں میرا لنک ہوگا ایمیل اڈریس ہوگا وہاں سے رابطہ کر سکتے ہو وارسون نمبر ہوگا وہاں سے رابطہ کر سکتے ہو اور اس کورس کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں ان کو جوائن کروائیں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے اور ملتے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں تھنکس بار باتیں